اسلام علیکم فرینڈ میں خورانہ سویب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاک پیٹ زون آج آپ کو لے کے ہیں اسلام آباد کے اندر اور آپ کو استبل دکھا رہے ہیں گھوڑوں کا ہمارے ساتھ مجود ہوں گے سید آن ریزوی پولو کے پلیئر ہیں انٹرنیشنل پلیئر ہیں آج آپ کو گھوڑوں کی کوالٹی گھوڑوں کی فیزک گھوڑوں کی فیڈ اور اس کی ٹریننگ سے لے کے ہر چیز کی انفرمیشن ملے گی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر کے جانا ہے السلام علیکم ان بھائیہ چیز کی ملے گی آپ بتائیں کیسے ہیں ایون جی ایون سر آپ کا پیار دیکھ رہے ہیں گھوڑوں کے ساتھ دوست ماشاءاللہ بہت زبردہ سا ہے گھوڑوں کے بارے میں بتائیں اور اپنی سپورٹس کے بارے میں بتائیں پلیز جی یہ دونوں بی بریڈ تو ہیں تھوڑ بڑ پولا آرانٹینو ڈیو دونوں ہمارے انگلین سپورٹ ہوئیتے ہیں 2019 کے اندر یہ آپ کی کہتے ہیں کرس مکنزی کی بیڈنگ ہے انگلین کی یا آپ اس کا سٹیم بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹیمپ نظر آری ہے یہ دونوں میل ہیں نہیں فیمیلز یہ گلدنگ ہے یہ فیمیل ہے اور یہ آرائیاز کی بیڈنگ ہے اس کا سٹیمپ پچھے سائے پر لگا ہے اس کا نام ہے کلریٹا اس کا نام ہے ریور یہ پر چھے چار ساہ سے پاکستان اوپر میں کھلتے رہے ہیں اور یہ one of my best mares سوڑ کندر بات کیجئے اگر پولو کندر بات کیجئے مل و فیمیل کوئی متر تو نہیں کرتا متر نہیں کرتا لیکن اولین طور پر مئرز کو زیادہ پسند کی جاتا ہے بکوز آپ جب گلدنگ کرتے ہیں گھوڑے کو تو اس کا لازم اور ٹسٹوسٹرون لیول اس کا جو ہوتا ہے وہ گر جاتے اس کی وجہ اس کے لرننگ پر افیکٹ پڑ جاتا ہے میرز ہوتا ہی ہے میرز تھوڑی جلدی سیکھتی ہیں ٹریننگ جلدی کرتی ہیں تو میرز اولین طور پر آپ کو میرز کی کونٹیٹی زیادہ نظر آتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا آج تھوڑا سا سپورٹس کے بارے میں بتائیں کہ اس سپورٹس کو پاکستان میں کہاں پر رینک کیا جاتا ہے زیادہ تار یہ ٹی وی پر نظر نہیں آ رہی ہوتی آپ تو مارشلہ انٹرنیشنل بھی کھیل رہے ہیں آپ کے کیا رمارکس ہیں سپورٹس کے بارے سے پاکستان ورلڈ کے ٹاپ ایٹ کنٹریز میں مانا جاتا ہے پولو کے لحاظ سے ہم ایف آئی پی فپ جو ہے فیڈریشن و انٹرنیشنل پولو اس میں بھی ہم ریجسٹرڈ ہیں ہر سال ہماری ٹیم جاتی ہے اس سال بھی ہماری ٹیم امریکہ میں کھیل کر آئی ہے اس میں مارشلہ ہماری بہت اچھی پورومنٹس کی تھی وی ایون بیٹ انڈیا اس ویل انڈیا اس ویل بہت بڑی اچھی 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 تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جو پولو کے لحاظ سے جو لوگوں نے پیسہ خرچ کیا ہے گھوڑے امپورٹ کرنے کے لیے ہارس فلیش امپروو کرنے کے لیے گھوڑوں کا سٹینڈرڈ کمپلیٹلی چینج ہو گیا صحیح یہاں پہ پیچھے دیکھا جائے پورا اسطبل نظر آ رہا ہے یہ سارا آپ کا اثر الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پہ کتنے ہورس موجود ہیں اسوکسٹینڈنگ یہاں پہ ہمارے اٹھارہ موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پانچے گھوڑے اور فارمز پہ موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کیلے کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ بھائی ہیں یہ کیا ہے جی میرا چھوٹا بھائی بھی تراب وہ بھی کھیلتا ہے اسوکسٹینڈنگ میں دو گول کا پلیئر ہوں تو راب میرا چھو بھائی ہے وہ بھی دو گول کا پلیئر ہے اور حساب نہیں میرا بس چھوٹا بھائی ہے وہ بھی گھوڑے پہ بس چڑھنے والے رائیڈنگ کرنے والے تینوں برادر شاک کرتے ہیں وہ بھی دوستوں کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ اسطبل پہ کتنے ملازم ہیں جو کام کر رہے ہیں جی ہمارا جو حساب پر فور ہوسز ایک بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ 18 گھوڑے ہمارے پانچ بندے ہوتے ہیں جس میں سے ایک سائس ہوتا ہے منشی جیسے آپ کہلیں جی جی اور ایک جو ہوتا ہے ہمارا باقی چار صفائی وغیرہ سب کچھ کرنے والے صحیح اچھاون بھائی اس گھرونڈ میں پھر رہے ہیں اس گھرونڈ کا مقصد بتائیں تھوڑا سا جیسے آپ رائیڈ کر رہے ہیں یہ آرینہ ہے یہاں پہ اولین طور پہ نئے بچے گھوڑے ٹرین کیے جاتے ہیں اس کے اندر گھوڑوں کو کام دے جاتے ہیں ان کی بری آتتے ہیں ان کو ٹرین کرنے ریگلرلی ایکسائز دینا وہ ادھر اندر دے جاتے ہیں اس کے باہر جو ٹریک ہے وہ ان کا کہہ کہتے ہیں رننگ ٹریک ہے گھوڑوں کو اس پہ کام دے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں کہ پیچھے آپ کو پہلی تو یہ بات یہ آپ کو واندہ بیسٹ ویوز ان سلامباد آپ کو ماغلہ ہیلز بھی نظر رہیں گی اور جو نیچے آپ کو گھوڑوں کو نظر رہے ہیں ہمارا ٹریننگ فیلڈ اس میں آپ کو لوگوں کو ٹکن بال پریکٹس کرتے ہیں ہمارے ٹریننگ فیلڈ اور اس کے اوپر ہمارا مین فیلڈ جس پہ سارے میچز ہوتے ہیں جیسے آپ گھوڑے کو ٹریننگ دے رہے ہیں اگر یہ پہ ٹریننگ کی بات کیجئے آپ جیسے پولو گھرون میں کھیل رہے ہیں چھٹے ساتھے سال تک پولو کا گھوڑا سف ٹریننگ لی جاتا ہے پریکٹس کیے جاتا ہے ہم ادر اندر صرف وہ چیزوں جن کو سکھائی جاتی ان کو فائن ٹون کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں ان کا رکھنا ان کا مرنا ان کی لیٹینج کرنا ان کی ایکسیلریشن ان کا رسپونسیونیس ان کے ماؤت کا ایکشن سب کچھ ان کے ماؤت پہ اور کی ہیڈلنگ پہ ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ یہ اس طرح رکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ یہ اب اس کی سنسٹیوٹی آپ دیکھیں صرف میرے ایک اس اشارے سے اس کی اتنی سنسٹیوٹی ہے صحیح ہے بٹ اس کو یہ باب پتا ہے کہ میں نے اس کو جانے کو بولا نہیں ہے اس سے بہتر ہی ہے آپ لوگوں کو میں فیزیکلی اس کا دکھاتا ہوں کہ یہ کام کرتے وقت ہم ٹریننگ جو اس کو دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں ان کی اجلیٹی کیسے ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئے گھوڑوں کو اور جتنے بھی ٹرین گھوڑے ہوتے ہیں ان کو ایک لمبے دائرے سے شروع کرتے ہیں تاکہ یہ گراؤنڈ کی طرح بلکل سیملیٹ ہو کہ یہ کس طرح چلتے ہیں اب آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اندر والی پیر کی طرف سے باہر والی پیر کی طرف کر کے دوسری طرف انہوں نے ڈریکشن چینج کیا اور یہی ڈریکشن چینج گھوڑوں کی گیم کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ یہ کتنی جلدی موڑتے ہیں اور یہی ایکسسائز ہیں ان گھوڑوں کی اب جس طرح آن بھائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں آن اپنے گھوڑے کو الٹے ہاتھ کے پیر پہ گول دائرے پہ لے کر جا رہے ہیں اور اب روک کے پھر موڑنا اور دوسرے پیر پہ آنا یہی ساری ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آپ کی پولو کے ماچ کے اندر کہ گھوڑا آپ کا کتنا جلدی رکتا ہے اور کتنا جلدی موڑتا ہے اور اچھے گھوڑی کی یہی نشانی ہے کہ وہ پیر کتنا جلدی نکالتا ہے اور دوسرے پیر پہ کتنا جلدی وہ شفٹ کرتا ہے جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے لیف پیر پہ شفٹ کیا ہے اور روک کے پھر رائٹ پیر پہ شفٹ کیا ہے اچھا آن بھائی یہاں پہ گھوڑے کی فیزیک کے حوالے سے تھوڑا سب بتائیں اور ڈائٹ کے حوالے سے بتائیں کیا جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں نیزہ بازی کے اندر یا ادر سپورٹس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں ریسنگ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں اس کی فیزیک اس کی فیزیک میں فرق ہے اور ڈائٹ کے اندر بتائیں پہلی بات تو دیکھیں نیزہ بازی کا آپ کا یہ گھوڑا نہیں ہے ریس کا گھوڑا نہیں جسے سیدھا بھاگنا ہے اس میں اس کا کوارٹر پورا ہونا اس کی گردن اس کی لیندھ پولوں میں اولین طور پر پسند کی جاتا ہے گھوڑا جو اپنا سر سٹریٹ رکھتا ہے نیچے رکھتا ہے نیزہ بازی میں اس میں پسند کیا تھوڑا انچا رکھتا ہے اس کے علاوہ سے ان کے ڈائٹ میں چینجز ہی ہوتی ہیں کہ یہ اوٹس کھاتے ہیں آپ کے دلیا کھاتے ہیں دانا کھاتے ہیں کون کھاتے ہیں ان کو زیادہ طور پر ہم ان کو چارہ نہیں ڈالتے ہیں یہ لوسن کھاتے ہیں یا یہ روڈ گراس کھاتے ہیں اس کے بھی سیزن کے دوران ان کا پروپر ایک سکیجل ہوتا ہے جس طرح ہمارا وائٹ بورڈ لکھا ہے جس کو پر اس کا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک وقت کا چار کلو کھانا ہے یا لوسن کے ایک سپیسیفک ان کے اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ صرف جو میں لوگوں یہ بولوں گا یہ ایسی سپورٹ ہے یہ ہاری اور جیتیس طب لوگ اندر جاتی ہے ہارس مینٹیننس کے اندر اچھا ہارس مینٹیننس کے اندر اچھا تو اب بھائی تھوڑا سا یہ بتائیں ہورس کے حوالے سے کہ جیسے آپ ہورس کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو ہورس اس میں وائلڈ آتے ہیں یا جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ٹریننگ ان کو تھوڑی بہت دی ہوتی ہے اور باقی آپ نے ان کو پالش کرنا ہے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھوڑا آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سین ہے نہیں دیکھیں اگر گھوڑے کی اچھی پیڈگری ہوگی جس طرح ہر کسی جانور کے ہم دیکھتے ہیں شوز میں کامپٹیشن میں پیڈگری ایک بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن end of the day پولو ایک ایسا سپورٹ ہے جس میں گھوڑا آپ کا جتنا بھی اچھا ہو یا جتنا بھی برا ہو آپ کی سارے ریزارٹس آپ کے رائیڈر پہ اور آپ کے گھروم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں جو گھوڑے کو بریک کرتا ہے اور گھوڑے کو بریک کرنا کیا ہوتا ہے جنگلی گھوڑا آتا ہے یا پھر کوئی انٹیم گھوڑا تو اس کو آپ کو بہلے بریک کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس پر سیڈل لگا کے اس کو ٹریننگ شروع کریں تو اسی طرح گھوڑا برا ہو گھوڑے کی پیڈگری اچھی ہو گھوڑے کا پوٹینچل اچھا نہ ہو جو بھی ہو end میں رائیڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ گھوڑے کو کس طرح بریک کرتا ہے اس کا ٹرین ہو جاتے ہیں گھوڑے جی ہو جاتے ہیں ابھیسی کتنا اچھا ٹرین ہوگا وہ اس کی پیڈگری بھی ڈپینڈ کرتا ہے لیکن جو بیسک ٹریننگ گھوڑے کی وہ آپ کی رائیڈر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور اس میں ایک بات اگر میں ایڈ کرتا ہوں آپ کے جو مجوریٹی پولو کھیلنے والے گھوڑے ملکے ستر سے اٹھائیس فیصد وہ سارے بیسکلی شروع ایسے ہوا تھا کہ آپ کے آجنٹینہ میں جب تھورو بیڈز آئے تھے بیٹشز لے کر آئے تھے تو آجنٹینہ کا جو لوکل ورکنگ ہوس ہے کریولو آرہنٹینو ان کے ساتھ تھورو بیڈز کو کروس کیا گیا تھا اور کریولو آرہنٹینو جو گھوڑا تھا آپ کے وہ ہیں وہ ورکنگ ہوس ہے وہ شیپ ہرڈنگ کے لیے کیٹل ہرڈنگ کے لیے استعمالتے ہیں وہ دماغ کے بہت تھنڈے اور بہت ایجائل گھوڑے ہوتے تھے تھورو بیڈز آپ کے دماغ کے تیز اور سپیڈ میں ہوتے تھے آجنٹینینز نے ان کو آپس میں کروس کیا تو بیچ میں سے آپ کے پولو آرہنٹینو جن کو آپ کہتے ہیں آپ کے پولو گھوڑے وہ بنتے ہیں تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا گھوڑا ملتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسی سیم گھوڑے کو پہلے میں چلا رہا تھا اور میرے حساب سے وہ پورا چل رہا تھا جس سپیڈ پہ جس گئر پہ اس کو اس کے علاوہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوکل گھوڑے بھی کھیلتے ہیں پاکستانی پولو صرف یہ آجنٹینین ایمپورٹڈ گھوڑے نہیں کھیلتے اب اسی آپ کے ہائیس لیول آف پولو پاکستان میں یہ نیشنل اوپن جس طرح ہوتا ہے لاہور اوپن ہوتا ہے لاہور سرکٹ میں آپ کے سارے ایمپورٹڈ گھوڑے موسٹ ہی کھیلتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوکل بلڈ نہیں ہے ہمارے پاس بہت ڈیپ لیٹڈ لوکل بلڈ ہے گھوڑوں میں جو کہ وہ بھی آگے اچھے کھیلتے ہیں آگے تو ساری اینڈ آف دے ڈیٹ ٹریننگ میں ڈپینڈ کرتی ہے اور جتنے اکل آپ کی رائڈنگ آپ کی استاد میں ہوگی اتنی اکل آپ کی گھوڑے میں آتی ہے جس طرح آپ میرے پیچھے دیکھیں یہ اسلامت کا پولو گراؤنڈ کا مین گراؤنڈ اوپر ہے اور یہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جتنے بھی مرگلہ ہل کا ویو ہے اس سے بہتر کوئی لوکیشن اسلامت میں ہے ہی نہیں اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی ٹاپ فسیلیٹی ہے پولو کی جو کہ پولو پلیئرز کو آپ دے سکتے ہیں اور پولو اسوسییشن کی ٹاپ فسیلیٹی ہے یہ